بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں فرنس کے حقوق اسی طرح جس سے خصوصیت کے ساتھ دوستی ہو قرآن مجید میں اس کو اقارب و محارم یعنی قریب ترین بشتداروں کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اس کے یہ عادب و حقوق ہیں نمبر ایک جس سے دوستی کرنا ہو سب سے پہلے اس کے عقائد و اعمال اور معاملات و اخلاق خوب دیکھ بھال لو اگر سب امور میں اس کو مستقیم و صالح گلٹ پاؤ تو اس سے دوستی کرو ورنہ دور رہو بری صحبت سے بچنے کی بہت تعقید آئی ہے ہر مشہدے سے بھی اس کا نقصان محسوس ہوتا ہے جب کوئی ایسا ہمجنس ہم مشرب میسر ہو تو اسے دوستی کا مضائقہ نہیں بلکہ دنیا میں سب سے بڑھ کر راحت کی چیز دوستی ہے نمبر دو اپنی جان و مال سے کبھی اس کے ساتھ دریغ نہ کرے نمبر تین کوئی امر خلاف مزاج اس سے پیش آئے تو اس سے چشم پوشی کرے اگر اتفاقا شکرنجی ہو جائے تو فوراں صفائی کر لے اس کو طول نہ دے دوستوں کی شکایت کمپلینٹ کبھی لطف سے خالی نہیں مگر اس کو لے کر نہ بیٹ جائے اس کی خیرخواہی میں کسی طرح کی کوتاہی نہ کرے نیک مشورے ایڈوائز سے کبھی دریغ نہ کرے اس کے مشورے کو نیک نیتی سے سنے اور اگر قابل عمل ہو تو قبول کرے اور یاد رکھنا چاہیے کہ ہندوستان میں جس طرح متبنہ یعنی مو بولا بیٹا بنانے کی رسم ہے کہ اس کو بالکل تمام احکام میں اولاد کی طرح سمجھتے ہیں شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں تبنیت کا اثر دوستی کے اثر سے زائد نہیں چونکہ اس کے ساتھ قصدن یعنی جانبوچ کر خصوصیت پیدا کی ہے اس لئے دوستی کے ذابطے رولز میں اس کو داخل کر سکتے ہیں باقی میراز وغیرہ اس کو کچھ نہیں مل سکتی کیونکہ میراز استراری امر ہے اختیاری نہیں کہ جس کو چاہا میراز دلوا دی جس کو چاہا محروم کر دیا وہ تو چند متعین لوگوں کو ہی دی جاتی ہے یہاں سے معلوم ہوا کہ ہندوستان میں جو رسم عاق کرنے کی ہے یعنی کسی اولاد کی نسبت یہ کہہ کر مرتے ہیں کہ اس کو میراز نہ دی جائے یہ شرعن محض باطل ہے جیسا اوپر معلوم ہوا کہ میراز استراری امر ہے اختیاری نہیں غیر مسلموں نون مسلم کے حقوق جس طرح مشارکت قرابت یا اسلام سے وہاں سے حقوق ثابت ہیں بعض حقوق محض مشارکت نوعی کی وجہ سے ثابت ہو جاتے ہیں یعنی صرف آدمی ہونے کی وجہ سے ان کی رعایت واجب ہوتی ہے گرچہ مسلمان نہ ہو وہ یہ ہیں نمبر ایک بے گناہ کسی کو جانی یا مالی تکلیف نہ دیں نمبر دو بے وجہ کسی کے ساتھ بزبانی نہ کریں نمبر تین اگر کسی مصیبت فاقہ و مرض میں مبتلا دیکھے تو اس کی مدد کرے کھانا پانی دے دے علاج و معالجہ کر دے نمبر چار جس صورت میں شریعت نے سزا کی اجازت دی ہے اس میں بھی ظلم و زیادتی نہ کرے اس کو ترسائے نہیں جانوروں کے حقوق اسی طرح مشارکت جنسی سے بھی ان کی رعایت لازم ہے وہ یہ ہیں نمبر ایک جس جانور سے کوئی خاص مقصد متعلق نہ ہو اس کو قید نہ کرے بالخصوص بچوں کو گھنسلے سے نکال لانا اور ان کے ماں باپ کو پریشان کرنا بڑی بے رحمی ہیں نمبر دو جو جانور ایسے ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے ان کو بھی محض مجھگلے کے طور پر قتل نہ کرے اس میں شکاری لوگ بہت مبتلا ہیں نمبر تین جو جانور اپنے کام میں ہیں ان کی خرد و نوش و راحت رسانی اور خدمت کا پورے طور سے احتمام کرے ان کی قوت سے زیادہ ان سے کام نہ لے ان کو حج سے زیادہ نہ مارے نمبر چار جن جانوروں کو زبح کرنا ہو جب ان کے نقصان دے ہونے کی وجہ سے قتل کرنا ہو تو تیز اوظار سے جلدی کام تمام کر دے اس کو تڑپائے نہیں بھوکا پیاسا رکھ کر جان نہ لیں بقی آئندہ انشاءاللہ تعالی موسیقی بہت موسیقی in صوری legislation موسیقی